پاکستان کے زلہ جہلم میں دینہ کے مضافات میں قلعہ رہتاس شیرشاہ سوری کے اہد کی تعمیر ہے جو کہ اس نے سولویں صدی میں مغل شہنشاہ نصیر الدین ہمائیوں کا راستہ روکنے کے لئے تعمیر کیا تھا جو کہ اس وقت ایران میں مقیم تھا ستر ہکٹیئرز پر پھیلا ہوا رہتاس کا یہ قلعہ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی دفاع تعمیرات میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کئی میٹر چوڑی پتھر سے بنی اس کی دیواروں کی کل لمبائی چار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اس قلعے میں بارہ دروازے ہیں جو کہ بہت بڑے اور مضبوط ہیں اور اس کی مضبوط دیوار میں جگہ جگہ محافظوں کی چوکیاں اور برج بنائے گئے ہیں کسی بھی حملہ آور کے لیے اس کے مضبوط اور بلند دروازوں یا دیوار کو پار کرنا نہائیت ہی مشکل ہوتا ہوگا اس قلعے کا بنیادی ڈیزائن بہار انڈیا میں شیرشاہ سوری کے پایا تخت میں واقعہ رہتاس گڑ فورٹ سے لیا گیا ہے اسی لیے اس کا نام بھی رہتاس فورٹ ہی رکھا گیا رہتاس کا یہ تاریخی قلعہ اسلام آباد سے تقریباً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے اور شیرشاہ سوری کے نام ہی سے موصوم جیٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے تقریباً دو گھنٹے پندرہ منٹ میں یہ فاصلہ بہ آسانی تیہ کیا جا سکتا ہے جیٹی روڈ سے آنے والے سیاہ خواستخانی گیٹ سے ایک قلعے میں داخل ہوتے ہیں نام سے لگتا ہے کہ یہ دروازہ اشرافیہ اور شاہی افراد کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا ہوگا قلعے کا یہ دروازہ بہت اچھی حالت میں ہے اور قلعے کے جلال اور حیبت کا مذہر ہے یونیسکو نے 1997 میں رختاز فورٹ کی تاریخی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے عالمی فرسے کی فیرس نے شامل کیا حال ہی میں یونیسکو پاکستان نے اٹالین اجنسی فار ڈویلمنٹ کاؤپریشن کے مالی تعاون اور پائے دار سیاحت کو فروغ دیرے والی تنظیم سسٹینبل ٹوریزم فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ایک ایسے منصوبے کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد قلعہ رختاز کے عالمی ورسہ کو مقامی آبادی کے تعاون سے تحفظ فراہم کرنا ہے اسی سلسلے میں ایسٹی ایف پی یونیسکو ڈسٹرک گورنمنٹ جہلم اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے مل کر دو روزہ ٹیچر ٹریننگز ورکشاپ کا انعقاد کیا جس میں چھبیس ٹیچرز اور آٹھ سٹوڈنٹس کو ہیریٹیج کنزرویشن کے حوالے سے ٹریننگ دی گئی اس ٹریننگ کے دوران جناب آفتاب رانا، جناب عتیق الرحمان، محمد بن نوید، میسیس علیمہ بیبی اور میسیس ہما وقاس نے شرکہ کو مختلف ٹاپکس پر ٹریننگ دی اسی پروجیکٹ کے تحت ایسٹی ایف پی اور یونیسکو نے باہمی اشتراک سے ایک ہفتہ دورانیا کی ٹریننگ ورکشاپ لوکل کمیونٹی ٹوریسٹ گائیڈز ایٹ رختاس فورٹ کا احتمام کیا جس میں بیس افراد نے ٹوریسٹ گائیڈ کی تربیت حاصل کی ڈسٹرک گورنمنٹ جہلم اور پنجاب آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے منعقت کی گئی اس تربیتی ورکشاپ کا مقصد رختاس فورٹ ہیریٹیج کے حوالے سے لوکل کمیونٹی ٹوریسٹ گائیڈز کی کپیسٹی بیلڈنگ کرنا تھا ٹوریسٹ گائیڈز ٹریننگ پروگرام کی احتتامی تقریب میں زیلہ جہلم کے ڈپٹی کمیشنر ٹراؤ پرویز اکتر اور یونیسکو پاکستان کی سربراہ آدام پرٹریشیا نے مہمان خصوصی کی حسین سے شرکت کی اور سٹی ایف پی کی ٹیم کے کام کی بے حد تعریف کی اس وسیعوں عریض قلعے میں پانی کی مسلسل فراہمی کے لیے سیڑھیوں والے کوئے بنائے گئے تھے یہیں باولی کہا جاتا ہے کلے کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک باولی ابھی بھی اپنی اصیری حالت اور شکل میں موجود ہے کوئے کے اردگرد دو ڈھائی فٹ اونچی ایک منڈیر بنا دی گئی ہے جبکہ پانی تک رسائی کے لیے 138 سیڑھیوں بنائی گئی ہیں یہاں آنے والے کچھ سیاہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھرا مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کی بجائے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں جس سے نہ صرف پلاسٹک اور وارٹر پولوشن کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے بلکہ اس سے تاریخی اور ثقافتی ورسے کا حسن بھی داگدار ہو رہا ہے جگہ جگہ بکھرا یہ کچھرا محول کو علودہ کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹوریزم کو بھی متاثر کرتا ہے اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے سٹی ایف پی نے لوکل کمیونٹی کے افراد اور سکول کے بچوں کو ساتھ ملا کر ایک آپریشن کلین اپ کا احتمام کیا جس میں نہ صرف کلے کی صفائی کی گئی بلکہ مقامی افراد کو تربیت بھی دی گئی کہ وہ اپنی ثقافت کی حفاظت کیسے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کلے میں مختلف درخت بھی لگائے گئے جو کہ ماحول کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے اس سلسلے میں سٹی ایف پی نے ذمہ دارانہ سیاحت کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی برتب کی ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے قیمتی ورسے اور سیاحتی مقامات کو بچایا بھی جا سکتا ہے اور سسٹینیبل ٹوریزم کو فروغ بھی دیا جا سکتا ہے رہتاس ہیریٹیج کرافٹس یونیسکو اور ایسٹی ایف پی کا ایک ایسا انیشیٹیو ہے جو لوکل کمیونٹی وومن ایمپاورمنٹ اور کپیسٹی بیلڈنگ کی طرف ایک اہم قدم ہے اس سلسلے میں رہتاس فورٹ میں رہائش پذیر خواتین کے لیے ایک ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں انہیں مختلف ہینڈی کرافٹس بنانے کی تربیت دی گئی ان کی بنائی گئی ہینڈی کرافٹس www.visitrohtasfort.com پر فروخت کے لیے موجود ہیں قلعہ رہتاس کی سب سے خوبصورت اور باروب امارت سوہیل گیٹ ہے جس کا نام ایک بزرگ سوہیل شاہ غازی کے نام پر رکھا گیا ہے اور ان کا مزار بھی اسی گیٹ کے اہاتے میں موجود ہے سوہیل گیٹ سے نکلنے والا راستہ ٹلہ جوگیاں کی طرف جاتا ہے ٹلہ جوگیاں ایک اور تاریخی اور ثقافتی ورسہ ہے جو قلعہ رہتاس سے صرف پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کہتے ہیں کہ بادشاہ ہمائیوں نے قسم کھائی تھی کہ ہندوستان واپسی پر وہ قلعہ رہتاس کو مسمار کر دے گا مگر جب اس نے اس عظیم شان قلعے کو دیکھا تو اسے مسمار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے چاند ولی گیٹ کا کچھ حصہ ہی مسمار کرنے پر اکتفا کیا جسے کچھ سال پہلے حکومت پاکستان نے مرمت کر کے بحال کر دیا ہے قلعہ کا یہ حصہ اشرافیہ کی رہائش کے لیے مخصوص تھا اب یہاں صرف حویلی مان سنگھ اور رانی محل کے کچھ حصے ہی بچے ہیں ان کھنڈرات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہائیت شاندار امارات رہی ہوں گی قلعے سے باہر دیوار کے قریب نظر آنے والی یہ عمارت گردوارہ چوہ صاحب ہے جس کا راستہ خواس خانی گیٹ سے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہے سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے یہ گردوارہ نہائیت ہی اہم ہے کیونکہ یہاں گروہ نانک جی نے اپنے قیام کے دوران ایک چوہ یعنی چشمہ نکالا تھا جو آج بھی جاری ہے رختاز فورٹ کے قریب ایک اور تاریخی اہمیت کی حامل امارت ہے جسے مقبرہ خیر النساء کہا جاتا ہے یہ مقبرہ شیر شاہ سوری کے وزیر خوراک قادر بخش کی بیٹی مہر نساء کا ہے یہ مختصر سی امارت نہایت ہی خوبصورتی سے ڈیزائن کی گئی ہے اس کی چھت سے قلعہ رختاز کا پینورامک ویو ملتا ہے رختاز فورٹ جیسی اہم ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا ایک بہت ہی اہم کام ہے اور اس کے لیے سٹی ایف پی، یونیسکو، لوکل گورنمنٹ جہلم اور پنجاب آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی کابلے تحسین ہیں موسیقی